حضرت عمر نے بیان کیا کہ ایک بار ہم رسول اللہ کے پاس تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا جس کا لباس نہایت سفد اور بال انتہائی کالے تھے اس پر نہ تو سفر کے آثار دکھائی دے رہے تھے اور نہ ہی ہم اسے پہچانتے تھے یہاں تک کہ وہ نبی اکرم کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور رز کیا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں رسول اللہ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرو زکاة دو رمضان کے روزے رکھو اور اگر پہنچنے کی قدرت ہو تو بیٹ اللہ کا حج کرو وہ بولا آپ نے سچ کہا حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اس پر تجھک ہوا کہ وہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور تصدیب بھی کرتا ہے اس نے کہا تو پھر ایمان کیا چیز ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور عزت میں کسی میں کچھ فرق نہ کرو آخرت کے دن پر اور تقدیر کے بھلے ہونے پر ایمان لاؤ اس نے کہا آپ نے سچ کہا اور چلا گیا پھر آپ نے فرمایا ایمان کیا تم جانتے ہو کہ پوچھنے والا کون تھا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے موسیقی